پیڑی بنگا کے عیسائی مشینری اور بجرنگ دل کے آمن سامنے ہونے کا معاولہ تول پکڑتا جا رہا ہے جہاں ایک اور عیسائی مشینری کے لوگوں کے دوارہ پولیس تھانہ پیڑی بنگا کے اندر بجرنگ دل کے قرے کرتوں پر مقدمہ درج کروا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے قرے کے اندر بگن ڈالا ہے وہیں ببین داروں کے اندر مقدمہ درج ہونے کے بعد بجرنگ دل کے نیتا بھی بڑھکے ہوئے ہیں اور انہوں نے چتاب نہیں دی ہے کہ درج مقدمہ باپس نہیں لیا گیا تو پورے ہنمانگڑ جلے کے اندر بجرنگ دل اور بشو ہندو پرشید کرے گی پردرشن اندولن اور پولیس تھانوں کو گیرے گی چلیے سنتے ہیں آپ کو کی اس معاملے میں بجرنگ دل کے سنجوجک کا کیا کہنا ہے سنیئے آج سوچنا ملی پیڑی بنگا سیر میں ایک بہت بڑے اس طرح پر درمانترن کا اکر اکرم کروایا جا رہا تھا آپ کو جیسا کہ ویدید ہے پچھلے کچھ سمیہ سے اپنا پورا جو جلہ ہے وہ درمانترن کی چپیٹ میں ہے ایسائی میسندری بڑے اس طرح پر پرلوکم دیکھ کر کے اور بڑا بڑا لالت دیکھ کر کے اور جو اپنا گریب طبقہ ہے جو ایسی ورگ ہے اس کو درمانترن کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو اسی کرم میں انہوں نے پیڑی بنگا میں بھی ایک کارے کرم جو ہے یہ رکھا تھا اور اس کارے کرم میں بڑی سنکھیا میں لوگ جو ہے وہ وہاں اپس تھی یہ پرسہشن کے لیے چنتہ جنک ہے اور ہم نے پرسہشن کو پہلے اس بارے میں اوگت بھی کروایا تھا کہ اس طرح کا کارے کرم ہونے جا رہا ہے آج جب یہ کارے کرم ہوا تو وہیں کہ جو اپس تھی جو لوگ ہیں انہی میں سے کچھ لوگوں نے کیونکہ وہاں جب ہمارے ہندو دیوی دیرتاوں کے ویود انرگرز باتیں کی جانے لگی اور مورتیوں کو توڑا جانے لگا تو وہاں کا جو سماز دھا وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور انہوں نے اس کارے کرم میں جب اپنی بات کہنی شروع کی تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ مارکٹ شروع کر دی اس کو لے کر کے ہمارے جو ہندو سماز کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو لے کر کے آکر سیت ہوئے لیکن سب سے بڑی چنتہ جنک بات یہ تھی کہ وہاں پر آران سے اپنا انمان چاڑیسہ کا جو پارٹ کر لے گا ہمارے کارے گلدہ تھے ان کو گرفت دار کیا گیا اور دوسرا سب سے بڑی جو دربا کے پرون گھٹنا ہوئی ہے اس میں ہمارے نیتوس ویسو انڈو پریشن کے ہمارے جلہ منتری کے خلاف ان لوگوں نے گمبیر داروں میں مقدمہ درز کیا جبکہ پرساسن کا سدھا سدھا کرتا یہ بندہ تھا کہ جو درمانتران ہو رہا تھا اس کے خلاف کو کاروائی کرتے اور ان لوگوں کو گرفت دار کیا جانا چاہیے تھا لیکن پرساسن نے چونکہ ان کو بڑے سر پہ اوپر سے دھن آ رہا ہے اس لیے یہ لوگ ان کے دباو میں آکر کے کارے کرتے ہیں اور ہمارے جلہ منتری جو کہ وہاں اوپس تھی تھی نہیں تھے ان کے خلاف گمبیر داروں میں مقدمہ درز ہوا ہے آج میں پرساسن کو یہ چیتاب نہیں دے رہا ہوں کہ یدی ہمارے جلہ منتری کے خلاف جو مقدمہ درز ہوا ہے انہیں جو ہمارے تین چار کارے کرتا ہوں کے ویرود مقدمہ جو جھوٹھا درز ہوا ہے یدی اس کو واپس نہیں لیا گیا تو ویشو ہندو پریشت بجرندل بڑے سطر پہ اندولن کرے گا اور یہ میں چیتاب نہیں دیتا ہوں کہ یہ یہاں تک ہی نہیں رکے گا ہم پورے راجستان میں اس ماملے کو لے کر کے جائیں گے پورے پردیس میں ہم بڑے سطر پہ اس کا ویرود کریں گے اور ان کے مدین سے ہم یہ دکھانے کا پریاس کریں گے کہ یہ جو انمانگر پرساسن ہے کس طریقے سے ان ایک جو پکس ہے اس کو اوبارنے کا اور دوسرا جو ہمارا پکس ہے اس کو دبانے کا پریاس ہو رہا ہے بجرنگ دل کے سنجوجہ کے دوارہ اروپ لگایا گیا کہ پولیس جو ہے ایک طرفہ کروائی کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم پورے راجستان کے اندر اس ماملے کو اٹھائیں گے اگر ہمارے کو نیائے نہیں ملا آپ دیکھتے ہیں پولیس کے سر سے جو مقدمہ درج کروائے جا چکا ہے اس کے اندر کیا نکل کر سامنے آتا ہے کیا مقدمہ باپس ہوتا ہے کیا جو محول خراب ہونے کا معاملہ ہنمانگر کے اندر چل رہا ہے اس کے لئے شانتی وستہ بنانے کے لئے پولیس اپنے سر سے اور پرشاسن اپنے سر سے آنے بڑے سمیے میں کیا کاروائی کرتا ہے جس وام تمام باتیں دیکھنے والی ہوگی کلمنوج کے لئے گردیب سنگھ سینی کی ہنمانگر سے ریپورٹ موسیقی